اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریصے ہوں گے آج 13 جولائی سن 2023 اور اس وقت جعفر ایکسپریس نکل چکی ہے گولپور ریلو سٹیشن سے پشاور کے لیے اور آج آپ کو ہم لے کے چلیں گے پاکستان کے سب سے خطرناک ریلوے سیکشن کے اوپر خطرناک اس حوالے سے کہ اس کی جو چڑھائی یا اترائی اور اگر ٹیکنیکل لینگویج میں بولیں تو جو اس کا گریڈینٹ ہے وہ بہت ہی دشوار اور مشکل اور سپیشلی جو اس سیکشن پہ کرو کام کرتا ہے ان کے حوصلے کو بھی دات دینی پڑے گی کہ ان کی حمت اور ان کی ایکسپرینس کے بینا یہ سارا جو ریل اوپریشن ہے وہ ممکن نہیں ہے آج ہم آپ کو یہ سب ایکشن جی او ٹوینٹی جو کہ چیتا لوگوموٹیو ہے پاکستان ریلوے کا ڈیول ٹریک ہے اور تمام کا تمام ٹریک جو ہے وہ ڈاؤن کریڈ ہے دوستو اس سے ڈاؤن کریڈ کا جو ریشو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ون این ٹوینٹی فائیو کیعنی کہ سادہ لفظوں میں اگر آپ ٹرین جو ہے وہ پچیس پوٹ آگے جائے تو ایک پوٹ میچے بھی ہو جائے گی اگر ڈاؤن کریڈ میں آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ آپ گریڈ آ رہے ہیں یعنی کہ آپ سپی سے آ رہے ہیں ٹوورٹس کوئٹا تو پچیس پوٹ ٹرین چلے گی تو ایک پوٹ اوپر ہو جائے گی تو بہت ہی شارپ گریڈ ہوتا ہے یہ والا اور پاکستان کا سب سے شارپیس گریڈ بھی ہے تو باقی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ دیکھ چکے ہیں میری کئی ویڈیوز میں یہ والا سیکشن پر جیو ٹوئنٹی سے آپ کو میں پہلی تفہ دکھا رہا ہوں جہاں تک پرائیم اوور کی بات ہے تو آر جیو ٹوئنٹی اور جیو ٹوئنٹی کے پرائیم اوور سیم ہے سیمن ایو ٹیل ٹوئیلو اور اگزیکٹلی جو ہے جیو ٹوئنٹی وہ بائیس سو ہرس پاور کا لوکومورٹیو پر ورکنگ میں یہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو میکسیمم دو ہزار ہرس پاور پروڈیورس کر رہا ہے ابھی ٹرین اس پولان پاس کے بہت مشہور و معروف پکنک سپورٹ کیونکہ ماشاءاللہ ہوتل کے نام سے مشہور ہے وہاں سے گزر رہی ہے انہوں نے کافی محنت کی ہوئی ہے اور کھلی ریلوے ان سے اچھے پیسے چارج کر رہا ہوگا اپنی زمین استعمال کرنے کے آپ کو ٹرین کا جو پل ویٹ ہے یا لوڈ ہے وہ آپ کو بتا دوں نائن بائی ایٹین اور اس کا جو ٹرن میں اگر آپ ویٹ بتائیں تو چار سو پتیس ٹرن میں ویٹ ہے ٹرین کا جس کو ہی پل کر رہا ہے دو ہزار ہرس پاور کا لوکومورٹیو کولپور سے تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ آیا ہے ابھی کتنا سٹیپ نہیں ہے پر جیسے جیسے ہم آکے جائیں گے تو یہ سٹیپس ہوتا جائے گا اور اس سٹیپس سیکشن میں ٹرین سیفٹی پیسنجر سیفٹی اور اس کے علاوہ سیکشن کی سیفٹی کے لیے کیس سائٹنگز بنی ہوئی ہیں وہ آلریڈی بھی آپ دیکھ چکے ہیں تو آج بھی آپ کو کیس سائٹنگ کا جو آپریشن ہے اور جو ایس او پی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا اور پہلی جو کیس سائٹنگ آئے گی دوزان کی تو وہ جب آئے گی انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بتائیں گے کہ ٹرین وہاں پہ رکتی کیوں ہے اور آگے پھر کیا پروسیڈر ہوتا ہے موسیقی 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 دوستو سامنے آپ کو بہت ہی مشہور و معروف ریلوے ٹرنل میری جین نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آنگا تو آپ کو اس کی سٹوری بھی جو ہے وہ جو کہ مشہور ہے ہو سکتا ہے غلط العام ہو پر یہ کہ وہ نریٹ کریں گے اور Mary اور جین سنا تھا دونوں کی قبریں یہاں پہ بنیوی ہیں تو وہ بھی دھوڑنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 دوستو ابھی ترین ہماری سب سے پہلی جو کیچ سائٹنگ ہے کوئٹا سے نگلنے کے بعد دوزان دوزان کی کیچ سائٹنگ پہ سٹاپ ڈیڈ ہوگا لوکو موٹیو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بریک ٹیسٹ ہے بیسیکلی کیونکہ آگے بہت ہی سٹیپ جو ہے وہ گریٹ ہے بہت گہری اترائی ہے اور یہاں یہ میک شور کرتے ہیں کہ ترین کی جو بریک ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے نہیں اور جو کانٹا ہے یا سوچ ہے وہ ہمیشہ بناوا ہوتا ہے کیچ سائٹنگ کا جو آپ کو آگے جا کے کہ الٹے ہاتھ اوپر جاتی بھی نظر آ رہی ہے خودانہ خاصتہ اگر ٹرین کی بریک فیل ہو جائے تو پھر یہ کانٹا کیونکہ بناوا ہے کیچ سائٹنگ کا تو ٹرین سیفٹی کے لیے اس کیس سائٹنگ پہ چلی جائے گی اور ڈی ریل ہونے کے بہت کم چاسز ہوں گے جیجی سگنل ڈاؤن ہو گیا دوزان کی کیس سائٹنگ اور ہارن بھی دیدیا ڈریور صاحب نے ٹرین یہاں سے موگ کر رہی ہے دوستو کیس سائٹنگ کی ایک اور خصوصی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے ہمارا جو براد گیج ہے وہ پانچ فوٹ چینج کا ہے اس کی جو اندر اندر سے پیمائش ہے اور جیسے ہی آپ خدا نہ خاصتا ٹرین جاتی ہے کیس سائٹنگ پہ تو وہ تنگ ہے لائن وہ اس کی جو چڑھائی ہے اندر اندر سے وہ پانچ فوٹ چار انچ اور وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ جب ٹرین اوپر جائے تو پھر واپس بیک جو اینا وہ رول نہ کرے اور اسی میں پھنس جائے ٹرین اور سیفٹی رہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اُلٹے ہاتھ پہ اوپر کی طرف چلی گئی ہے کیس سائٹنگ دوستو جو کیس سائٹنگ کا گریڈ ہے وہ وان ان سکس ہے بہت ہی سٹیپ اور بھی ٹرین پاس ہوگی دوزان ڈیلوے سٹیشن پہ جس کی ویڈیو آلریڈی آپ دیکھ چکے پورا ایک دن ہم نے یہاں پہ بتایا اپنے دوستوں کے ساتھ سال پی ایل سی دے گا ہاں دے گا دے گا دے گا دے گا دے گا سامنے پی ایل سی پکڑانے کے لیے اہلکار دوزان ڈیلوے سٹیشن کے پلیٹ فرم پہ موجود سال پندہ دے گا ہے اس نے ڈاپن کانی اور ایل سی پوٹ یئے SMS دن جنگی اس sn trans Bil آ رہی ہے اور بہت ہی ہوا والا جو ہے وہ مقام ہے ونڈی کارنر انگریزوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کا نام رکھا دوزان کی فلمنگ کے دوران میں اس کے جو اوپر سکنل لگاوا ہے اس جگہ پہ گیا اور جا کے وہاں سے ایک شورٹ بنایا جو آپ دیکھ چکے ہیں دوزان ریلوی سٹیشن کی ویڈیو میں تو ونڈی کارنر سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بریج سے گھدر رہے ہیں اس وقت ہم بلوچستان میں بولان پاس کا جو ریلوی سٹیشن ہے ون آف تا بیوٹیفل ریلوی سٹیشن آف تا برڈ اور آپ دیکھیں کہ روڈ بھی بلوک ہوا ہے اور یہ پریجز کے نیچے سے جو کچھا راستہ ہے اس میں سے جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے جس میں کار بسے وغیرہ وہ سب لوگ نیچے سے گھدر رہے ہیں اور جو یہ فلیش لڈ کا جو سارا ایریا ہے جو ریور پیٹ ہے اس کے اندر سے گھدر کے جا رہے ہیں یہ لوگ یہ آگے ایک اور مشہور ٹرنل کیسکیڈ کیسکیڈ آ رہی ہے اور اس کیسکیڈ ٹرنل سے بھی ہم گزریں گے اور نیکس ٹائم آپ کو کیسکیڈ بھی انشاءاللہ کور کر کے دکھائیں گے اور اس میں بنیوی جو چھوٹی ٹرنل ہے جو لیفٹ سائیڈ پہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں بنائی گئی اور اس کے بعد ابیٹننٹ کیوں ہو گئی یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک چھوٹی ٹرنل نظر آ رہی ہے تو اٹھارہ سو چورانوے میں بنی کیسکیڈ ٹرنل اور اس کی لیندھ ایک سو پینسٹ میٹر ہے یہ دیکھیں آپ کو نیچے اندر آ رہی ہے اور یہ ڈرول ٹریفک کے بلوگ اندر آ رہی ہے سب ٹرکس وہ سامنے ایک ٹریلر جو ہے وہ پورے روڈ کے اوپر آیا ہے بھائے اور شکر ہے کہ اولٹنے سے وہ بچ گیا ہے اور ٹریفک جہاں میں ہے کرین آئی وی ہے اور وہ لوگ اس کو ابھی جو ہے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو بیر پنجے نیچس ایک اور ٹرنل بیر پنجے چھوٹی سی ایک ٹرنل ہے یہ بھی اٹھارہ رہا کہ چورانوے میں بنی نیچس ایک اور کیسٹرنگ آئی گی ہے بھی سامنے آئی آپ کو مشہور اور معروف ریلوائی سٹیشن نظر آ رہا ہے کہ ہرک اب بہت سٹیپ گریڈ ہے یہاں پہ یہ ریک ریلے سٹیشن کی کیس ہائٹنگ پہ بھی ڈرین رکھے گی ایمل 3 331 کلومیٹر مایلسٹورن جس پہ حیرک ریلویسٹیشن اور حیرک پریج موجود دوزشتہ شال کی بارشوں کے دوران یہ بریج ڈیمیج ہوا اور تقریباً آٹھ ماں کی طویل مدد کے بعد اس کو بنایا گیا اور الحمدللہ ابراہ ٹرین آپریشن اس پر بحال ہو چکا ہے یہ بریج کا جو آپریشن ہے وہ پندرہ اپریل سن دو در تیس کو بحال کیا گیا جبکہ چھپیس یا ستائیس اگست دو در بائیس کو یہ بریج گی رہا تھا آئی ٹھنک ستائیس اگست تھا یہ سگنل بنا دیا گیا ہے کیچ سیڈنگ کا اور ٹرین اب آگے بڑھ رہی ہے ابھی ٹرین ہرک بریج سے گزر رہی ہے فورس پین کا یہ بریج ہے جو کہ پلیپ کر گیا تھا گزشتہ سال سیلاب کے اندر اور بریج کو پروز کرنے کے فوراں بعد ہی ہرک ریلوے سٹیشن دوستو ایک چیز اور میں بتا دوں ہرک ریلوے سٹیشن کے حوالے سے ہرک ریلوے سٹیشن پاکستان ریلوے کا واحد ریلوے سٹیشن ہے جو کہ ایک گریڈ ایک کلاس کا ریلوے سٹیشن ہے اور یہ کلاسیفکیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوتی ہے سپیشلی جو سگنلز ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن کمپلیٹ ایک ویڈیو کریں گے کہ سٹیشن کی جو گریڈیشن ہے یا کلاسیفکیشن ہے وہ اے بی سی اور ڈی وہ کیسے ہوتی ہے مطلب نہیں پہنچا پایلٹ ویڈیو ہی اور ٹنل اگی میرے خلال میں اس کا نام گلان سر بولان جی کرو جو ہے اس نے مجھے بتایا ہے مجھے لوگ روزانہ کزرتے ہیں یہاں سے 101 میٹر اس کی لینڈ لفظ اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں مچ ریلوے سٹیشن کے دوستو ٹرین ہماری بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ مچ ریلوے سٹیشن کی گریڈ وہی چل رہا ہے 1 in 25 میکشنم سپیڈ یہاں پہ 30 کلومیٹر فی ہنٹا اور کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ اپروچ بنائیں گے مچ ریلوے سٹیشن پہ ایک بار پھر ہمیں آپ کو بتا دوں کہ مچ ریلوے سٹیشن کی جو اپروچز ہیں وہ دونوں سائٹ سے اپ اور ڈاؤن سائٹ سے ڈیفرینٹ ہیں جب آپ ڈاؤن سائٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی ڈیریکٹ انٹری ہے اور جب آپ سپی سے کوٹا آ رہے ہیں تو آپ کی ریورس انٹری ہے اس وقت ہم درہ بولان کے بہت ہی خوبصورت مقام سے گزر رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک خجوروں کا جنڈ نظر آ رہا ہے اور مچ کے بالکل ہی قریب اور ایک چیز اور بتا دوں کہ گلوچ لینگویج کے اندر اس مچ جو ہے وہ خجور کو کہتے ہیں اور گورج دیکھیں آپ کیسی گورج یہاں پہ کٹا ہے پورا پہاڑ اور اس کے لیچے جو ہے وہ سٹریم اور ساتھ ہی ریلوے بریج ایک اور ٹیکنیکل چیز آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ کولپور سے لے کے تھرو آؤٹ آبے بھوم تک جو ہے وہ ٹرین موسٹلی جو ہے آئیڈل چھوٹل پہ چلتی ہے اپنی سپیڈ پکڑنے کے بنانے کے بعد اور پھر اس کے اوپر جو ڈینیمک بریکس ہیں وہ بھی فل نوچ پہ یا سیمتھ نوچ تک جو اپلائی ہوئی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو بریک پریشر ہے وہ بھی اپلائی ہوا با ہوتا ہے تو اتنا سخت گریڈ ہے یہ ابھی بھی سیمتھ نوچ جو ہے ڈینیمک بریک کی وہ لگی بھی ہے اور پرو دیکھیں آپ کام کر رہا ہے اس وقت ریلوے ڈریک کے اوپر ابھی ہم اپروچ بنائیں گے مچ ریلوے سٹیشن کی سائڈنگ کیایٹ سائڈنگ پہ جی ٹرین ابھی سٹاک ٹیٹ ہوگی کیونکہ سامنے آ چکی ہے کیایٹ سائڈنگ مچ ریلوے سٹیشن کی مچ سائڈنگ پہ سٹیشن کی جی سگنل بن گیا کیایٹ سائڈنگ کا اور ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں سے ٹرین ڈائی بڑھو کی رائٹ والے ٹریک پہ کیونکہ سیدھا اگر جائے تو وہ کیایٹ سائڈنگ کا ٹریک ہے جی گیا جی گیا موسیقی 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 بہت ہی گہری اترائی مجھلے سشن پر پہلے دوستو سبو نو بجے کوٹہ سے نکلنے کے بعد موسیقی 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 مرچ ریلی سٹیشن کے بالکل پہنچ گیا ہے اور اس سے آگے ٹریک جو ہے وہ ختم ہے اور جب واپس جائیں گے تو یہاں سے ٹرین ہماری بیک جائے گی اور پھر مین ٹریک پہ آگے ہو جائے گی پچیس پرنٹ مچ ریلی سٹیشن پہ رکنے کے بعد ٹرین ہماری نکل رہی ہے اپنی منزل کی طرف اور اب آپ جیکھیں کہ ٹرین بیک جا رہی ہے پلیٹ فارم کی جو لائن ہے اس سے ایکزٹ کریں گے ہم اور اس کے بعد میل لائن پکڑ کے پھر فارفرڈ ہوگی موسیقی 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 پاستہ نزیر بھی دیران ہے اس نے آپ نے آگیا تو وہ کیا پھر آگیا موسیقی 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 رائٹ سائٹ بھی آپ کو مچ کے قریب کوئلے کی گانے نظر آ رہی ہیں بہت قصید قصاد میں کوئلہ نکالا جاتا ہے ہم کافی طریب آ چکے ہیں آبے گھوم ریلویس ٹیشن کے بڑے بڑے لمبے موڑ جو آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹرین موڑوں سے گھومنے کے بعد نیچے اتر رہی ہے بولان پاس ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہم آخری جو کیچ سائٹنگ ہے آبے گھوم کی اس پہ آکے سٹاپ ٹیٹ کے سائن پہ رک رہے ہیں اور یہ وہ ریلویس ٹیشن ہے جہاں پہ جعفر ایکسپریس جو ہے اور شوٹ کر گی تھی بریک فیل ہونے کی وجہ سے اور مچ سے نکلی تو اس کی بریکس جو ہیں فیل تھی اور اس کے بعد ٹرین ڈاؤن گریل ٹریک پہ سپیٹ پکڑتے پکڑتے یہاں سے اوور شوٹ کی اور پھر اس کے بعد ڈی ریل ہو گی یہی ڈرائیور صاحب سے ریجسٹر پہ سائن لینے کے بعد اب پوائنٹس میں جو ہے وہ سگنل بنائیں گے پوائنٹ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ٹرین پروچ بنائے گی آبے گھوم ریلوے سٹیشن پہ اور یہ وہ ریلوے سٹیشن ہے جب آپ ٹرین جاتی ہیں تو یہاں سے بینکر لوکوموٹیو جو ہے وہ اٹیج ہوتا ہے دوستو جعفر ایکسپریس کا جواسہ ہوا تھا وہ دو دار پندرہ میں ہوا تھا اسی موڑ کے اوپر گائی سیڈنگ والے جو لیفت سائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں گیئٹ رائے گ ان کے پوائنٹ سیٹ تھا ایک گائی سیڈنگ کا اور اس شارپ گرب کے اوپر آکے پھل آخر ٹرین جو ہے وہ ڈی ریل ہو گئی اور اس کی ایک کوچ آج تک موجود آگے گھوم ریلوے سٹیشن پہ سکتا ہے ڈی رنگ دوستو یہ تھا ایک بہت ہی خطرناک سیکشن کا ویڈیو جس میں آپ کو موسٹی ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ والا ویڈیو انشاءاللہ مزید بھی اس قسم کی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے آپ سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ